محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء ابل مرسلین حبیب الہی العالمین ابل قاسم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و آل محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پرودگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی لطف و کرم ہے اس نے ہمیں دین کو سمجھنے کا اپنی تذکیہ نفس کا خدا کے قرب حاصل کرنے کا ایک اور موقع نصیب کیا ہے ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان شاید آتا آہستہ آہستہ ہے لیکن جاتا بہت تیز ہے اور کچھ دن گزریں گے کہ لگے گا آدھا ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد سارا ختم ہو گیا اور ہم لوگوں کی عمریں گزر گئیں ہیں یہ دیکھتے دیکھتے کہ آتا ہے اور جاتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ایک پرگرام ہمارے ہاتھ میں ہو حاصل کیا کرنا کیا لینا ہے اور جو لینا ہے وہ کیا لینا ہے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آسان ترین راستہ اپنی کچھ غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ بھئی یہ یہ میرے اندر غلط ہے اور اس کے بعد تیس دن ایفرٹس دکھائیں پوری اپنی کہ وہ غلطیاں کسی طریقے سے ختم ہو جائیں اب یہ کون کھر پائے گا دو قوالٹیز اس کام کو کرنے کے لیے چاہیے ہوں گی پہلی قوالٹی تو یہ کہ یہ نظر آئے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے کیوں ابھی آج آئے کریمہ کے اندر بھی ایک تذکرہ آئے گا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے اندر کوئی غلطی بھی ہے یا نہیں ہے میں نے ایک جگہ کہیں پہ یہی بات کہہ ہی کہ بھئی اپنی غلطیوں کو تلاش کرو اگلے دن ایک بندہ آیا میرے پاس کہنے لگا مولانا میں نے اپنی غلطی ڈھونڈ لی میں نے کہا اللہ برکت دے خدا رحم کرے تو کہنے لگا میں نے غلطی ڈھونڈ لیے کہ میں بہت جلدی لوگوں کو بخش دیتا ہوں اب نہیں چھوڑوں گا میں نے وہی کہا اللہ تم پہ رحم کرے انشاءاللہ یہ تم غلطی ڈھونڈ کے لائے ہو بہت بڑی مشکل ہے واقعا بہت بڑی مشکل ہے انسان اپنی غلطی کیسے ڈھونڈے کیوں وہ جو اندر کا سائلنٹ ایروگنس ہے ایک ایروگنس وہ ہوتا ہے جو سامنے آ جاتا ہے اکڑتا ہے آدمی ایک اندر کا سائلنٹ ایروگنس ہوتا ہے جو جھکے ہوئے سر میں بھی چلتا رہتا ہے سب سے خطرناک ایروگنس یہ ایروگنس ہے جس میں اپیرنس بہت ہمبل ہوتی ہے اندر سے ایروگنس ہوتی ہے یہ سخترین بیماری ہے قلب کی جس سے لڑنا بہت مشکل کام ہے آدمی اگر کوئی ایروگنٹ ہو اندر بھی ایروگنٹ ہو باہر بھی ایروگنٹ ہو اس کو نظر جلدی آ جاتا ہے اندر ایروگنس ہو اور باہر ہمبل نیس ہو اس کو ڈیٹیک کرنا بہت مشکل ہے اس کو ڈیٹیک کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی چونٹی کالے پتھر پہ چل رہی ہو رات کا وقت ہو بہت الکے الکے چلے تو اس کو پکڑنا کتنا مشکل ہے اس کو ڈیٹیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو انسان اس کے لئے اپنے لئے انڈیکیٹرز لگائے کس انڈیکیٹرز سے یہ پتا چلے گا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یا یہ بیماری میرے اندر نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اس کے لئے خود اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ خدا بیماری دکھا دے جب کوئی انسان اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا ہی نہیں تو وہ علاج کس بات کا کرائے گا اور بہت سارے لوگ اسی بیماری میں مر جاتے ہیں چونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صحت مند ہیں اور معاملہ خراب ہوتا رہتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے ایک تو کون آدمی کرائے گا اب سب سے پہلے تو وہ آدمی جو کہے کہ میں اپنی اندر کی بیماری کو پکڑ پایا میں نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے خاص کر اور مشکل اس وقت ہو جاتی ہے اردو میں ایک محابرہ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں اندوں میں کانا راجہ یعنی اگر ایک آبادی میں سارے لوگ اندے ہوں اس میں ایک آدمی کی ایک آنکھ ہو تو اگر سب لوگوں کی دو آنکھیں ہوتی ہیں تو جو ایک آنکھ والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کانا غلط ہے نہیں ایسے ٹائٹل دینے چاہیے لیکن بہارہ لوگ کہتے ہیں کانا کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک آنکھ والا اگر سب اندے ہوں اور کسی کے ایک آنکھ ہو تو اس آدمی کو فضیلت ملے گی یا نہیں ملے گی اور فضیلت مل جائے گی اسے کیونکہ سب اندے ہیں اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہے جہاں نظر دوڑاؤ مادہ پرستی ہے نعوذ باللہ فہشا کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں اب اس میں اگر ایک آدمی تھوڑا سا اچھا ہو تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں ما شاء اللہ کیا تقویٰ ہے کیا پرہزگاری ہے اب اس کانے کو بچارے کو کیسے بتا چلے کہ بھائی میں کانا ہوں یہ سمجھتا رہے گا میری دونوں آنکھیں صحیح چل رہی ہیں دونوں آنکھیں صحیح نہیں چل رہے ہوتی ہیں کانا ہوتا ہے وہ اندھوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے ہماری دنیا ایسی بن گئی ہے پکڑنا بہت مشکل ہے کہ میرے اندر کی بیماری کیا ہے اچھا خدا اس پہ اس پہ حساب کتاب نہیں کرے گا کہ آپ کانوں کی عبادی میں رہ رہے تھے یا آنکھوں مالوں کی عبادی میں رہ رہے تھے خدا اس پہ حساب کرے گا دین مل گیا تھا نا عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس پہ حساب کرے گا سخت کام ہے اپنی بیماری کو پکڑنا بہت سخت کام اور یہ لیئرز آفٹر لیئرز انسان کو ڈیسپشن ملتا رہتا ہے لیئرز آفٹر لیئرز اور میری جیسے عمر اگر انسان کی ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو وہ ڈیسپشن اتنا ڈیپ ہو جاتا ہے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیسپشن میں ڈیپٹ آ جاتی ہے پھر اور پکڑنا بہت مشکل ہے بہار ہے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر سات وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّا مُسْتَدْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرَا فَبَشِّرْهُ بِأَذَابٍ عَلِيمٍ فرمایا کچھ لوگ تو محسنین ہیں متقین ہیں ان کی کوالٹیز آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں گمراہی خرید کے لاتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے خدا نمطار نے کہا ان کو بہت زلیل ہونے والا عذاب دیکھنا پڑے گا ان کی عزتیں خطرے میں پڑیں گی اور میں نے عرض کیا کل کہ اس کا میکنزم کیا ہوگا دین کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ میکنزم بھی سمجھ میں آ جائے جب مثلا مولا نے جملہ ارشاد فرمایا اس جملے کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا چونکہ مولا کا کلام ہے لیکن تھوڑی سی ڈیپٹ دیکھیں میکنزم کیا ہے اب ایک جملہ ارش کرتا ہم کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد بہت خوبصورت ایک جملہ ہے مولا کا ہر جملہ ہی خوبصورت فَمَا تَكَبُّرُكَ فِي الْوِلَایَتِ ذِلٌّ فِي الْعَزَل طاقت کے موقع پر تکبر دکھانا نیچے اترنے کے بعد ذلت کے برابر ہے اگر کوئی طاقت کے موقع پر تکبر دکھائے گا تو تھوڑی دیر میں طاقت ختم ہو جائے گی اور پھر اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی اب یہ دو جملے طاقت کے موقع پر تکبر دکھائے کمزوری کے موقع پر ذلت آئے گی دونوں جملوں کا لنک ہمارے لئے بلکل کلیہ آ رہے صاف سمجھ میں آتا ہے بھئے اگر طاقت کے موقع پر کوئی تکبر دکھائے گا تو لوگ اس سے دل میں خوش ہوں گی کیا نہیں پھر جب اس کی طاقت ختم ہوگی تو لوگ کیا کریں گے بدلہ لیں گے برا بھلا کہیں گے موقع دکھیں گے اب موقع ملے اب اس سے بدلہ لیں گے پھر میکنیزم بہت کلیر ہے ہمیشہ میکنیزم اتنا کلیر نہیں ہوتا بعض وقت میکنیزم بلکل کلیر ہوتا ہے بعض وقت اتنا کلیر نہیں ہوتا خاص کر ڈھوننا پڑتا ہے اگر اس کا تعلق آخرت سے ہو خاص کر ڈھوننا پڑتا ہے اس کا تعلق آخرت سے ہو اب دیکھئے میں اس آئی کریمہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برزخ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کرنے ہی کوشش کروں گا اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے فرمایا خدا انہم یہ جو شخص ہے جو گمراہی خرید کے لاتا ہے لوگوں کو دین سے گمراہ کرتا ہے اِزَا تُتْلَا عَلَيْهِ آیَاتُنَا جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَقْبِرًا تو یہ ایروجنس دکھا کر تکبر دکھا کر چلا جاتا ہے سنتا نہیں ہے تکبر دکھاتا ہے چلا جاتا ہے ایسے دکھاتا ہے جیسے میں نے تو سنائی نہیں ہے یعنی اگنورنس دکھاتا ہے جیسے میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس طرح اگنورنس دکھاتا ہے تکبر دکھاتا ہے خدا نمطان نے ایک تشبیح دیئے كَأَنَّ فِي أُزُنَيْهِ وَقْرَا ایسے دکھاتا ہے جیسے اس کی کان خراب میں ایسے دکھاتا ہے جیسے اس کی کان میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے سنائی نہیں دیتا ہے اسے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اس کو بہت سخت عذاب کی خبر سنا دو صحیح ہے اچھا ریلیشنشپ کیا ہے ایک آدمی اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں آیات کا مطلب میں نے یہاں پر آیتیں لیا آیتیں مطلب نشانی بھی ہو سکتی ہے پہلے دن ارس کیا تھا آپ کی خدمت میں خدا کی نشانی بھی ہو سکتی ہے نشانی کو دیکھتا ہے یا آیتوں کو سنتا ہے کمر موڑتا ہے ایسے دکھاتا ہے جیسے میں نے سنائی نہیں خدا کہہ رہا ہے كَأَنَّ فِي أُزُنَيْهِ وَقْرَا ایسے جیسے اس کے کان بہرے ہیں سنتا ہی نہیں ہیں فَبَشِّرُ اب اس کو خبر دے دو کہ تمہارے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا ریلیشنشپ کیا ہے تھوڑا سا دنیا کا ریلیشنشپ ہے میں اس کے اوپر محنت نہیں کروں گا تھوڑا سا آخرت کا ریلیشنشپ ہے اس پہ میں چاہ رہا ہوں برزق کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں اب یہاں سے چند منٹ ہم برزق کے اوپر گفتو کریں گے یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے یہ اس دنیا کی زندگی ہے اس دنیا کے جانے کے فوراں بعد اس دنیا کو ہم لوگ دو ٹائٹل دیتے ہیں کبھی ہم اس کو برزق کہتے ہیں اگر زیادہ ٹیکنیکل ٹائٹل دینا ہو اور عرف عام میں اس دنیا کو ہم لوگ قابر کہتے ہیں یہ جو ہم قابر کہتے ہیں یہ ڈیڑھ گز کی زمین نہیں ہوتی ورنہ مثلا ہمارے پاس لکھا ہے برزق میں انسان کی قابر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ڈیڑھ گز میں کون سا باغ بنتا ہے بھائی ڈیڑھ گز میں تو ایک پودا ہو گئے گا تو یہ جو خدا کہہ رہا ہے بھائی قابر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو پھوری دنیا چاہیے یہ جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑہ ہے ڈیڑھ گز میں کیا گڑہ ہوگا قابر کا مطلب ایک اور دنیا ہے جو اس دنیا کے فوراں بات شروع ہو جاتی ہے اجھا اس دنیا اور اس دنیا میں فرق کیا ہوتا ہے ایک فرق بہت زبردست فرق ہے وہ کیا ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں کی ہیں یوں ہی ہو گئی آپ کے نیبر میں کون بیٹھا ہے آپ نے اس کو پرمنٹ دیا تھا نہیں اصلا آپ نے شروع سے سوچا تھا میں نے کہ مثلا مجھے دو ہزار اٹھارہ میں ممباسہ آنا ہے نہیں ہو گیا ہو گیا آ گیا برزخ میں ایسا نہیں ہے برزخ میں جو کچھ ملے گا وہ ہم نے تیہ کیا ہے ہمارا بنایا ہوا ہے جو کچھ ملے گا اچھا بھی اور برا بھی کس نے بنایا ہے ہم نے تو مثال کے طور پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ برزخ میں گئے آپ کو ایک بہت بڑی رہنے کی جگہ مل گئی بہت بڑی رہنے کی جگہ آپ کہیں گے بھئی یہ کس کا ہے کہیں گے بھئی آپ کا ہے آپ کہیں گے یہ میرا ہے تو یہ میں نے کب بنایا تو مثلا بتائیں گے کہ بھئی آپ نے ایک غریب آدمی کی مدد کی تھی اللہ کی خاطر کسی کو بتایا بھی نہیں تھا شعبازی بھی نہیں کی تھی پیسہ بھی حلال کا تھا تو وہ جو آپ نے اس بند خدا کی مدد کی تھی وہ آپ کے لئے دعائیں کرتا تھا اس کی دعا سے آپ کے لئے یہ گھر بنتا تھا اب یہ گھر بن بن کے محل بن گیا ہے یہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے تو آپ کو اچھی طرح پتا چلے گا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ آپ نے بنایا ہے اب خطرناک بات کیا ہے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ربائیتوں میں لکھا ہے کہ انسان اپنے محل میں رہ رہا ہوگا ہر دوپہر پنچ کرنا بہت تھا اب جتنی دفعہ تم نے لوگوں کو پنچ کیا ہے نا یہ اسکورپین بن گیا یہ آگے کٹے گا محل بھی تمہارا ہے اور اسکورپین بھی تمہارا ہی ہے دونوں تمہارے ہیں دیلو اب ایک آدمی کے سامنے ہوگا کہ وہ جناب علی باغ لگائے بیٹھا ہے جنت میں برزخ میں ابھی جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی برزخ کی بات ہو رہی ہے قبر باغ لگائے بیٹھا ہے باغ کی فصل ہو گئی باغ کی فصل ہو گئی اب بڑا خوش تھوڑی دیر میں آگ لگی سب جل گیا کہ ہوای خدایا یہ کیا ہوا اچھی بلی فصل تھی سارا جل گیا کہاں جل گیا کیوں تو فرمائیں گے کہ یہ تم نے ایک اچھا کام کیا تھا اس کو چلنے دیا اس کے بعد ایک جگہ پہ آ کر شو آف کرنے کے لئے لوگوں کے درمیان بوسٹنگ کی میں نے یہ کیا ہے آگ لگ گئی اب کچھ نہیں بچا ہے اس میں سے کہاں خدا ہے تھوڑا سا تو چھوڑ دے کہاں نہیں تو نے ریاکاری کی ہے ریاکاری کے بعد اچھے عمل میں سے کچھ نہیں بچتا ہے گون یہ برزخ بڑی خدرناک جگہ ہے اچھا برزخ میں ایک اور مشکل بھی ہے برزخ میں کچھ لوگوں کی آنکھیں ہیں کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں کچھ لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہیں کچھ لوگوں کے پاس کچھ اور نہیں ہیں پوچھا بھئی خدا سے خدایا خدایا تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا میں تو آنکھوں والا تھا تو جواب قرآن کریم میں ہماری نشانیاں تیرے سامنے سے گزرتی رہتی تھی تو دیکھتا ہی نہیں تھا اب ہم نے تجھے یہاں پہ آنکھوں سے محروم کر دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دنیا میں جو نعمت جس کام سے ملی ہے اگر وہ نہیں کیا تو برزخ میں وہ نعمت چھن جائے گی دنیا میں جو نعمت جس کام کے لیے ملی ہے اگر وہ کام نہیں ہوا تو برزخ میں وہ نعمت چھن جائے گی کان کس لی ہے ہم تو سننے سنانے میں استعمال کرتے ہیں تو خدا کے نزدیک کان ایک طاقت ہے یہ طاقت کس لی ہے آنکھیں کس لی ہیں آنکھیں برج خلیفہ کا دیدار کرنے کے لیے نہیں آنکھیں اور کان اللہ کی نشانیوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے اگر کوئی انسان دنیا کی ہر چیز دیکھے ہر چیز دیکھے اللہ کی نشانیاں نہ دیکھے تو اب وہ برزخ میں آئے گا اب بڑا کرٹیکل جگہ ہے یہاں پر برزخ میں آئے گا اس نے اپنی آنکھوں کو کس میں استعمال کیا تھا دنیا دیکھنے میں برزخ میں دنیا ہے نہیں اور اللہ نے آنکھیں کس کام کے لیے دیں تھی اپنی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے اس میں استعمال کیا تھا نہیں اور برزخ میں صرف خدا کی نشانیاں ہیں تو جس میں اس نے استعمال کیا تھا وہ اب برزخ میں نہیں ہے اور جس میں اس کو استعمال کرنا تھا اس میں استعمال اس نے کیا نہیں ہے برزخ میں کوئی برج خلیفہ نہیں ہے برزخ میں سیڈزر لینڈ نہیں ہے برزخ میں یونہنٹی سٹیٹ نہیں ہے برزخ میں اللہ کی نشانیاں ہیں اگر میں نے اپنی آنکھوں کو اپنی طاقتوں کو اللہ کی نشانیوں کے لیے استعمال کیا تھا برزخ میں مل جائیں گی استعمال کروں گا یہ برزخ ہے اب ایک آدمی ہے ایروگنس دکھا رہا ہے اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے اور چلا جاتا ہے خدا عنہ مطال فرمان ہے ایسے دکھاتا ہے جیسے اس کے تو سماعت ہے ہی نہیں اس کے تو کان ہے ہی نہیں اس کو سخت عذاب کی خبر سناو کیا مطلب اس کو بتا دو کہ برزخ میں تمہیں کوئی صلاحیت نہیں ملے گی اب تم لاکھوں سال رہنا وہاں پر میکنزم یہ ہے یہ میکنزم ہے اب میرے پاس اللہ نے اس دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں سب کو میں دیکھ لوں میں نے کہاں استعمال کیا تو مثلا اللہ نے مجھے جوانی دی میں نے کہاں استعمال کی اللہ نے مجھے ذہن دیا جسم دیا ایمان دیا ہدایت دیا سب کہاں استعمال کی میں نے جس جگہ میں نے استعمال کی ہے وہ برزخ میں ہے یا نہیں ہے تو اس کا استعمال وہاں پہ ہوگا اور یہ میکنزم میں نے آپ کی خدمت میں آرز کر دیا تو زندگی میں انسان بہت خوشار رہے یہ ختم ہو جائے گی لیکن یہاں سے ایسٹس لے کر جانا ہے ایسی جگہ پر جس نے بہت لمبا باقی رہنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہاں میں پچاس ساٹھ سال اپنی آنکھوں کو استعمال کروں غلط چیزوں میں پھر پچاس ہزار سال کے لیے اندھا رہنا پڑ جائے یہ برزخ کا رابطہ بہت شدید ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لُهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمٍ ایک گروہ وہ تھا جو محسنین ومتقین تھے ایک گروہ یہ بے وقوفوں کا کہ جو اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں اپنی زندگی میں مگن ہیں کوئی آئے کریم آئی تو اس پہ اشارہ کروں گا فرحین خدا عنہ مطال پسند نہیں کرتا اس صفت کو زندگی میں مگن رہنا بعض لوگوں کو ہم دیکھ پائیں گے اپنی زندگی کے اندر وہ مگن ہیں ایاشی میں اپنی نفس پرستی میں اپنی طاقت میں اپنے غرور میں مگن ہونا اچھی چیز نہیں ہے ہشار ہونا چاہیے انسان کو اور پھر خدا عنہ مطال فرماتا ہے یہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمٍ ان کے لئے خدا نے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں ان کے لئے رکھی ہیں خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا یہ خدا کا جس کو ہم لوگ بچوں کی زمان میں کہتے ہیں خدا کا پکا وعدہ ہے یہ خدا چھوٹے وعدے نہیں کرتا ہے یہ خدا کا بضبوط وعدہ ہے وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ تھوڑا سا عزیزِ حکیم کی تشریح ارز کر دوں آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد وعال محمد اعزان محترم ہم اور آپ اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں سرا سرا لے لیجے گا یہ جملہ ہم لوگ خلق کر رہے ہیں ہر ہر سیکنڈ میں خلق کر رہے ہیں یا اچھی یا بری جو کچھ کر رہے ہیں مثلا ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں پہ بیٹھا وہاں قرآن کریم کے بارے میں ارز کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں اگر خدا قبول کرے میری نیت صحیح ہو خدا قبول کرے تو میں کچھ خلق کر رہا ہوں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میری نیت بری ہوئی اور خدا نے قبول نہ کیا تو اب بھی میں کچھ خلق کر رہا ہوں بے خلقت نہیں ہے ہم لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں یا اچھا بناتے یا برا بناتے اور جو کچھ ہم نے بنایا ہے یہ سب ہمیں ملے گا اور ایک بات اور خدا نہک آپ کی حدمت میں آس کرتا چلوں ہمارا بنایا صرف ہاتھوں پاؤں اور آنکھوں کانوں سے نہیں ہے ہمارا بہت سارا بنایا ہوا دماغ سے ہے ذہن سے بہت کچھ جو ہم بناتے ہیں وہ ذہن سے بناتے ہیں مثلا میں ایک آدمی کو ملا جیسے ہی میں ملا میں نے سوچا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا خودغرضی سب لوگ مشکل میں ہیں میں اپنی سوچ رہا ہوں خودغرضی سیلفش اس سے بھی کچھ بنے گا ہاں اس سے بھی بنے گا سوچے سے بھی بنتا ہے ہاں سوچے سے بھی بنتا ہے بلکہ سوچے سے تو زیادہ بنتا ہے کیونکہ انسان کرتا کم ہے سوچتا زیادہ ہے تو سوچنے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے سوچ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جو انسان کا جسم ہوتا ہے باڈی لینگویج یہ سب کچھ ریفلیک کر رہی ہوتی ہے بھال اس کے اوپر میں ابھی بات نہ کروں ہم لوگوں کا جو سوچا ہے نا یہ بھی خلق کرتا ہے سوچا بھی خلق کرتا ہے اب دوپہر میں نے ایک مفہوم ارز کیا تھا اب دوپہر میں تو آپ کو پتا ہے بندے کم ہوتے ہیں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی تھوڑے سے بندے زیادہ ہوئے ہیں تو میں وہ دوپہر والی بات یہاں پر ریپیٹ کر دیتا ہوں البتہ بہت سارے فرشتے جا چکے ہیں یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے کہ بھئی بندے تو ہیں بہت سارے فرشتے چلے گئے کیوں گئے اللہ مالک ہے تو میں وہ مفہوم آپ کی ختمت نے جو دوپہر ارز کیا تھا اب وہ بھی ارز کر دیتا ہوں دروت بھیجے گا محمد و آل محمد پر برزق سے اس کا بھی تعلق ہے لیکن برزق سے زیادہ اس دنیا سے بھی تعلق ہے وہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی سچویشن میں ایک ہی گھر کے دو بھائی ایک کوئی اور ڈیسیشن لیتا ہے دوسرا کوئی اور ڈیسیشن لیتا ہے بھائی مثلا ایک سچویشن آئی مثلا فرض کر لیجئے میرے چار بھائی ہیں ایک سچویشن آئی اس سچویشن میں چاروں بھائیوں نے فیصلہ کرنا ہے ایک بھائی نے ایک فیصلہ کر لیا دوسرے بھائی نے دوسرا فیصلہ کر لیا اچھا بھائی اس کے ماں باپ کون ہیں یہ دونوں یہ کس گھر میں رہے ہیں اس گھر میں رہے ہیں ان کے سرکمسٹانسز کیا تھے یہ تھے اس کا کیا تھا اس کا بھی بلکل یہی تھا اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور اس نے وہ فیصلہ کیوں کیا اچھا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا انیلیسز کرتے ہوئے اپنے دماغ کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ جو ہماری فیصلہ کرنے کی طاقت ہے یہ آتی کہاں سے ہے ہم لوگ فیصلے کیسے کرتے ہیں دنیا کا موسٹ کمپلیکیٹڈ کام سب سے کمپلیکیٹڈ کام دنیا کا ڈیسیشن میکنگ ہے اور یہ وہ کام ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے جانور یہ کام اتنا نہیں کرتے جتنا انسان کرتا ہے اور یہی انسان کا طرح امتیاز ہے اس کی ڈیسیشن میکنگ کی سکل باقیوں کے اندر یہ کالٹی نہیں ہے ایک تو اڈاپٹ کرنا انیشیٹیف کے ذریعے سے اڈاپٹ کرنا سارے جانوروں میں ہے اڈاپٹ کرتے ہیں انیشیٹیف لینا جس لیول پہ انسان لیتا ہے کوئی جانور نہیں لیتا کوئی جانور نہیں لے سکتا جس لیول پہ انسان کے اندر ڈیسیشن میکنگ کی طاقت ہے وہ دوسروں کے اندر نہیں باہر آر یہ جو ڈیسیشن ڈیفر کرتے ہیں یہ کیوں ڈیفر کرتے ہیں ایک آدمی ایک ڈیسیشن لیتا ہے ایک اور دوسرا اس کا ایک راز یہاں سے بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی جتنے آمال ہوتے ہیں جو بھی میں کروں گا اپنی زندگی کے اندر جب سے مجھے یاد ہے یہ سارے آمال میرے اپنے اندر اسٹور ہوتے رہتے ہیں اسٹور ہوتے رہتے ہیں اب مثال کی دعوی پہ میں نے گیارہ سال بارہ سال کے عمر میں غلط حرکت کی اچھے حرکت کی اسٹور ہو گیا اس وقت سے وہ سب اسٹور ہو رہا ہے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اچھے کاموں کو وہ ختم نہیں کرتا برے کاموں کی توبہ کر لو تو ختم کر دیتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اسٹور ہوتا رہتا ہے یہ سب اب یہ جو اسٹور ہو رہا ہے کہ یہ جہاں سے اسٹور ہوتا ہے critical point یہاں پر ہے جہاں سے اسٹور ہوتا ہے وہی جگہ decision لیتی ہے وہی سے decision نکلتا ہے اچھا اگر کسی کا storage اچھا ہوا تو decision کیسا ہوگا اس کے فیصلے اچھے ہو جائیں گی اور اگر کسی کا storage برا ہوا تو same condition سیم سرکمسٹانسز میں یہ آدمی غلط فیصلے کرے گا کیوں غلط فیصلے کرے گا چونکہ اس کا سٹوریج اچھا نہیں ہے اور ایک جملہ میں نے دوپیر بھی عرض کیا تھا دوبارہ عرض کر رہا ہوں ہمارا جو پروسیسر ہے وہی سٹوریج ہے یہی پروسیسنگ کرتا ہے تو اگر میرا سٹوریج اچھا نہیں ہوا تو میں صحیح پروسیسنگ کروں گا کیا نہیں میں غلط فیصلے کروں گا تو جس انسان کو فیصلے صحیح کرنے اس کو کیا کرنا چاہیے اگر میں خدا سے چاہتا ہوں خدا ہے میرے فیصلے صحیح کروا دے تو مجھے چاہیے میں کسرت سے توبہ کروں کسرت سے اچھے کام کروں اگر میں جو میں کر سکوں وہ اچھے کام کروں اور توبہ کرتا رہوں تو میرا سٹوریج اچھا ہوتا چلا جائے گا جو میں نے سٹور کیا ہے جو سٹور کیا ہے وہ اچھا ہوا تو میری پروسیسنگ بھی اچھی ہو جائے گی اور پروسیسنگ بھی اچھی ہوئی تو پھر میرے ڈیسیشنز بھی صحیح ہوں گے لیکن ایک آدمی یہ چاہے کہ میں روزانہ پانچ گناہ بھی کروں گا اور فیصلے بھی میرے صحیح ہو جائیں اللہ کی طرح ہو جائیں یہ نہیں ہوگا اور یہ بسٹ کہاں ہوگا یہ بسٹ ہوگا امام کی تشریف آوری پر اگر خدا نہ کرے امام کی تشریف آوری پر میرے سٹوریج میں بری چیزیں زیادہ ہوئیں تو میں غلط فیصلے کروں گا یہ خطرناک کام تو یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں امام سوال انجام دیتے ہیں خدا ان کو خود با خود ہدایت دے دیتا ہے وہ جو ہم نے ابتدائی آیتوں میں پڑھا اُلَائِكَ عَلَى حُدَم مِّن رَبِّهِم اس کا ایک مطلب یہ ہے یہ لوگ کیسے ہدایت پر ہوتے ہیں اس طرح سے ہدایت پر ہوتے ہیں کہ ان کا سٹوریج اچھا ہوتا رہتا ہے سٹوریج اچھا رہتا ہے ان کے اندر اچھے کام جمع ہوتے رہتے ہیں اور جب یہ اچھے کاموں کے ساتھ پروسیسنگ کرتے ہیں تو یہ لوگ خود ہادی بن جاتے ہیں اللہ کی دیوی ہدایت سے یہ لوگ ہادی بن جاتے ہیں یہ خود بھی ہدایت کرنے لگتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر صحیح سٹوریج دیکھانا پڑے گا مولا کا ایک فرمان ارز کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا مولا نے ایک بہت خوبصورت فرمان نشات فرمایا نحج و بلاغہ میں کلمات قصار کے اندر موجود ہے فرمایا مخفی صدقہ مخفی صدقہ کسے کہتے ہیں سیکریسی میں جو چیریٹی انسان کرے سیکریسی میں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں یہ مخفی ہے یا علنی ہے چھپاوا ہے یا کھلاوا ہے یہ تو کھلاوا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں سب مجھے دیکھ رہے ہیں اس میں چھپاوا کہاں سے صحیح ہے ایک وہ کام انسان کرتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا آجا میں جماعت میں نماز پڑھوں یہ میرا کھلاوا اچھا کام ہے یا چھپاوا اچھا کام ہے کھلاوا اچھا کام ہے سب جانتے ہیں میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لئے صحیح ہے کچھ میرے اچھے کام ہونے چاہیے جو چھپے ہوئے ہوں کسی کو پتہ نہ چاہیے امام فرما رہا ہے جس کے چھپے ہوئے اچھے کام زیادہ ہوں تو خدا اسے غلطیوں سے محفوظ کر لے گا غلطیوں سے بچا لے گا غلطیوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ معصومین کے راستے پر چل نکلے گا ان کا راستہ ان لوگوں کا راستہ غلطیوں سے مبرہ ہے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں آتی تو اگر کوئی انسان سیکریسی کے ساتھ چیریٹی کر رہا ہو چیریٹی کا مطلب صرف پیسے دینا نہیں ہے ہدایت دینا بھی ہو سکتا ہے مثلا خاموشی سے کوئی اور نیکی کرنا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ مولا کا طریقہ کار تھا راتوں کو نکلتے تھے لوگوں کے لیے نیکیاں کرتے تھے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کس نے کیا ابھی ہم لوگ یہاں بڑا مسئلہ ہے میں ابھی زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ یہاں بھی لوگوں کو برا لگ جائے گا میں کچھ چیزیں ایسی بولتا ہوں ایسی مہمبارگاہ میں برا لگ جاتا ہے پھر دوبارہ نہیں بولاتے ابھی پہلے دن نہ بولوں آخری دن بولوں گا نہ بلا نہ نہ بلا کوئی بات نہیں آخری دن تک جو چل جائے کم سے کم خاموشی سے صدقہ کرنا چاہیے سیکریٹسی میں کیوں لینے والا بھی خدا ہی ہونا چاہیے میں نے عرض کیا تھا ہم لوگ جب لینے لگتے ہیں تو ہاتھ دیکھ لیتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں اور جب دینے لگتے ہیں تو بندے دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے خدا کو دینا چاہیے خدا کو لیاؤ ہر چیز میں لیتے وقت بھی دیتے وقت بھی پھر کام برکت والا ہے عزیز حکیم پہ بات تھی عزیز حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیز کا مطلب اردو میں ہوتا ہے بلویڈ محبوب عزیز اردو میں کہتا ہے عزیزم اے میرے پسند دیدہ شخص مثلا عزیز عربی میں بلویڈ کے مطلب میں نہیں ہوتا عزیز عربی کے اندر سٹرانگ کے میننگ میں ہوتا ہے سٹرانگ ویری سٹرانگ تو مثلا آپ نے دعای ندبہ میں دیکھا عزیزن علیہ عزیزن علیہ انعب کیاکا میرے لیے بہت سخت ہے کہ آپ گریہ کر رہے ہوں اور میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں آپ اکیلے ہوں اور میں آپ سے نہ مل سکوں عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت ہونا کوئی کسی کو شکست نہ دے سکے جس کو کبھی شکست نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں عزیز خدا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میں عزیز ہوں عزیز ہوں کیا مطلب تم شکست نہیں دے سکتے مجھے یہ قوی کا بھی ایک نیکس لیویل ہے قوی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے مضبوط لیکن عزیز کا مطلب ہوتا ہے نا قابل شکست اتنا مضبوط کہ کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا خدا انہوں نے مطالف فرماتا ہے یہ لوگ جتنا بھی اکڑڈ ہیں نا یہ اکڑتے رہے کیا کر لیں گے خدا کون ہے خدا عزیز ہے اور عزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے کیا مطلب صرف ایسا نہیں کہ طاقت ہے اس کے پاس اور غلط جگہ طاقت استعمال ہو جائے نہیں خدا عزیز ہے نا قابل شکست ہے اور حکیم ہے اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور یہیں پر ایک اور جملہ بھی ہم عرض کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کہیں پہ خدا انہوں نے مطالف فرماتا ہے عزیز ہے اور حکیم ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا انہوں نے مطالف عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے طاقتور بھی ہے اور رعوف بھی ہے محبت کرنے والا بھی ہے اس کے بعد خدا انہوں نے مطالف اپنی عزیز ہونے کیوں دکھاتا ہے کہ میں عزیز ہوں میں طاقتور ہوں تو کیسے طاقتور ہوں میں حکیم ہوں تو میری حکمت کیا ہے تو فرماتا ہے خلق السماواتی بغیر عمد ان تھرہو نہا دو آیتوں کے درمیان ربط دھوننا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اگر آپ نے پچھلی آیت کو صحیح نہ سمجھاؤ تو اگلی آیت آپ سمجھ نہیں پائیں گے ورنہ دیکھئے پچھلی آیت میں کیا تھا پچھلی آیت میں تھا کہ جو مومنین ہیں یہ عزیز کا ثبوت ہے خدا عزیز ہے طاقتور ہے ناقابل شکست ہے خدا کہہ رہے دیکھو میں تم کو طاقت دکھاتا ہوں خلق السماواتی بغیر عمد ان تھرہو نہا آسمان خلق کیوں اس نے ایسے آسمان دن میں کوئی ستون بھی نہیں ہے کوئی پلر نہیں ہے میں ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا رپورٹ بتا رہے تھے کہہ رہے تھے ایک ایسا بلیک ہول ملا ہے اتنا جائنٹ بلیک ہول ملا ہے ایک سورج کے برابر میس کو دو دن میں ختم کر دیتا ہے بلیک ہول کیا کرتا ہے چیزوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے غائب کر دیتا ہے سورج جاتا براہ ہمارا سورج ہے اتنی بڑی چیزوں کو دو دن میں اپنے اندر غائب کر دیتا ہے کب سے ہے بلینز آف یئرز سے کتنا ہے یہ ہمیں اکثر لوگوں کو اکثر لوگوں کو نہیں پتا کائنات کتنی وسیع ہے نہیں پتا ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا آپ کو پتا یہ ایک ہیبل تیلیسکوپ ہے جو آسمان کے اندر ایک تیلیسکوپ ٹائپ کی ہے باراللہ جو دور دور تک کتنا دور تک دیکھ سکتی ہے تو اس نے سٹارز کا ایک نقشہ بنایا اس کے اندر کچھ ایسے سٹارز کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ وہ ہیں جو ہماری نیبر ہڈ میں ہیں جو بہت دور رہنے والے سٹارز ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو ایسے سٹار کو اس نے میپ کیا ہے جن سے ہمارا راستہ چھے کروڑ لائٹ ایئرز ہے سکسٹی ملین لائٹ ایئرز اس کا مطلب کیا ہے چھے کروڑ سال لائٹ چلتی رہے گی تو وہاں پہنچے گی چھے کروڑ سال ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ کلومیٹر سے زیادہ جاتی ہے جو لائٹ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ کلومیٹر ون ہنڈیٹ تھاؤزن کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کرتی ہے یہ لائٹ اگر سکسٹی ملین ایئرز ٹریول کرے تو اس اسٹار پہ پہنچے گی اور یہ اسٹارز ہمارے نیبر ہڈ میں ہیں ہم لوگ کتنے بڑے ہیں اس پوری کائنات میں ہم لوگ مچھر کا پر بھی نہیں ہیں اور اکڑ کتنی ہیں انا ربکم العلا بھائی تو تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے تو کیوں اکڑ رہا ہے تیر پاس ہے کیا اس خدا کی عظیم الشان کائنات میں تیری حیثیت تو ہے ہی نہیں اکڑ کس بات کی ہے اکڑتیں وہ بے اکڑ فیرون کہتا تھا انا ربکم العلا وہ فیرون تو بے اکڑ تھا وہ سٹوپڈ تھا وہ کہتا تھا ہمارے بہت سارے لوگ کہتے نہیں اندر اندر رکھتے ہیں بہت سارے ربکم العلا اندر اندر ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں میں نے بتایا اس کا علاج بہت سخت ہے جو اندر ہیڈن ایروگنس ہوتی ہے اس کا علاج بہت سخت ہوتا ہے خدا فرماتا ہے تم جو مستقبر ہے اس کو کہتا ہے تو ہے کون خدا عزیز حکیم ہے عزیز ہونے کی نشانی کیا ہے فرماتا ہے میں نے زمین و آسمان خلق کی ہیں بغیر عمدن تھراؤنہا بغیر کسی پلر کے اتنے بڑے بڑے آسمان خلق کر دی ہیں اتنے پلانٹس سٹارز دنیا کے اندر روٹیٹ کر رہے ہیں گھومیں چلے جا رہے ہیں ریوالف ہو رہے ہیں ان میں کوئی پلر ہے کیا نہیں بغیر پلر کیا چل رہے ہیں وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْتَمِيدَ بِكُمْ اور زمین میں میں نے پہاڑ لگائیں تاکہ زمین تمہیں لے کے نہ چلی جائے یعنی خدا عن دمطال اس آئے کریمہ میں شاید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پہاڑوں کا بھی ایک کردار ہے زمین کو اسٹیبل کرنے کے اندر کیا کردار ہے اللہ جانتا ہے ہر خلقت پر غور کرنا بہت اچھا ہے ٹائم اختتام پر ہے پہاڑوں کی سلسلے میں ایک خوبصورت بات مجھے ایک آدمی نے بتایا ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا کراچی سے شاید پشاور تو وہ میرے جہاز برابر میں بیٹھا تھا میں کوشش یہ کرتا ہوں کبھی کبھی جب میرے اندر حوصلہ ہوتا ہے تو برابر برابر سے بات کروں جیسے میں نے بتایا نروبی سے امباس آتے ہوئے بندے سے بات کی تو اس سے بھی میں نے بات کی میں نے کہا بھئی وہ کون ہے پتا چلا کہ وہ کوئی نیوی بغیرہ بھی تھا اس نے مجھے ایک بہت اچھا پائنٹ بتایا بہت خوبصورت پائنٹ کہا لگا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو زیادہ آبادی ہے وہ یورپ میں کیوں نہیں ہے میں کہا پتا نہیں شاید ان کو بچے پسند نہیں ہیں کیا بھولوں کہا لگا دنیا کی زیادہ تر آبادی کہاں پر ہے میں کہا چائنہ میں اور انڈیا میں کہا لگا یہاں کیوں ہیں ساؤتھ ہمارکہ میں کیوں نہیں یہ اتنی آبادی یا بھائی اللہ جانتا ہے کہا لگا مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے میں نے کہا کیا کہا لگا خدا نے آبادی وہاں رکھی ہے جہاں اس نے پانی کا سٹوریج رکھا ہے میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ چائنہ اور انڈیا کے نیچے خدا نے پانی کا کوئی سٹوریج اتنا بڑا رکھا ہے کہ یہاں پر یہ دو دو عرب ایک ایک عرب کی آبادی چھوڑ دی کہا لگا نہیں میں زمین کے نیچے سٹوریج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایسے سٹوریج کی بات کر رہا ہوں جس میں فلٹریشن پلانٹ بھی لگا ہوا ہے میں نے کہا کس کی بات کر رہا ہے کہا لگا میں ہمالیا کی بات کر رہا ہوں کہا لگا یہ جو پہاڑیں یہ خدا کا وارٹر سٹوریج وارٹر فلٹریشن پلانٹ ہے کہا لگا یہ پانی کو زمین سے اٹھاتا ہے آسمانوں میں لے کے جاتا ہے برف بنا کر پہاڑوں پہ برسا دیتا ہے اور پھر وہاں بارش نہیں برساتا برف بناتا ہے کیوں تاکہ پانی سٹور ہو جائے قطرہ قطرہ نیچے جائے ورنہ تو فلڈ آ جائے گا ورنہ تو فلڈ آ جائے گا تو کہا لگا اس نے کیٹو پر اور ہمالیا کے اوپر خدا نے ہمارے لئے پانی کو جمع کے سٹور کر دیا ہے فریز کیا سٹور کر دیا اب اس کو ڈراب 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 ہمارے لئے ریلیز کرتا ہے اور یہاں پہ آبادی زیادہ ہے اس لئے خدا نے یہاں پہ پہاڑ بڑے بڑے یہاں پہ رکھے ہیں آبادیوں کو خدا نے وہی پہ رکھا ہے جہاں پہ اس نے پہاڑ رکھے ہیں تاکہ یہ لوگ پیاس سے نہ ماریں ورنہ دوسری کہیں اور جگہ ہوتی اتنی آبادی تو پانی کہاں ملتا ہوں اب یہ اللہ جانتا ہے کہ پہاڑوں کی وجہ سے آبادی یہاں پہ رہے آبادی کی وجہ سے پہاڑ یہاں پہ رہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی لیکن کونسپٹ اس کا مجھے بہت اچھا لگا کہ خدا نے کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے پانی بندوں تک پہنچانے کا نظام ابھی سوچیں اگر یہ نہیں ہوتا نا اور یہ پانی ایک جگہ پہ ہوتا تو جو ظالم ہوتے وہ کیا کرتے اس پانی بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں انسانوں کو پانی بھی نہیں دیتے خدا نے کہا نہیں تمہارے ہاتھوں میں نہیں دھونگا تم تو بہت بدبخت ہو تم لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہو میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا رزق کے وعدے خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی سورہ تاہہ میں کچھ آیتیں ہیں جو رزق کے معاملے میں بہت آئی اوپنرز ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس نے آسمان بنائے بغیر احمد ان تھراؤ نہا وزمین کے اندر اس نے پہاڑوں کو لگایا تاکہ تمہیں لے کے نہ چلی جائے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ اور ہر چلنے والے کو زمین کے اوپر پھیلا دیا اس میں بھی ایک راست وَأَنزَلْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ قَرِيمٍ اور یہ بڑی خوبصورتی ہے خدا کی ابھی تک تو کہا کہ خدا نے یہ کیا خدا نے یہ کیا پھر جب پانی پہ بات آئی تو کہا میں نے کیا بڑا خوبصورت اسٹائل ہے دو آیتوں میں اس طرح کا خلق السماوات اس خدا نے خلق کیا اس نے خلق کیا جیسے ہی بات پانی پہ آئی نا تو کہا میں نے برسایا ہے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا یہ پانی کی قدر ہے یہ پانی کی قدر ہے آسمان اور پہاڑوں کو خدا نے کہا خدا نے کیا خدا نے کیا اور جب پانی پہ بات آئی تو کہا ہم نے پانی کو برسایا ہے پانی بہت اہم ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَنبَتْنَا فِيهَا اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا پس زمین میں اُگا دیا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ قَرِيمٍ ہمیں زوج انسانوں کے اندر تو پتا ہے مرد عورت جانوروں کے اندر بھی پتا ہے کچھ پلانٹس کے اندر بھی پتا ہے کھجور کے پودے میں ہوتا ہے زوج ہوتا ہے خدا فرما رہا ہے نہیں ہر پودے میں سے ہم نے زوج خلق کیا ہے پیر خلق کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم شاید سائنس اور ترقی کرے گی بھی پتا چل دائے گا کہ پلانٹس میں بھی پیر ہیں کیا خدا کہہ رہا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ خُلِّ زَوْجٍ قَرِيمٍ ممکن ہے مطلب یہ ہو کہ نہیں جانوروں کا پیر ہے انسانوں کا پیر ہے کچھ پودوں کا پیر ہے that's it کافی ہے ممکن ہے مطلب یہ ہو کہ نہیں ہر پودے کے اندر پیر ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی پڑے گی خدا اندرمطال فرماتا ہے میں عزیز ہوں میں نے یہ یہ خلق کیا ہے هَذَا خَلْقُ اللَّهِ یہ تو اللہ کی خلقت ہے فَأَرُونِ مَادَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ یہ بتاؤ جو خدا کے علاوہ لوگ ہیں انہوں نے کیا خلق کیا ہے کیا خلق کیا تو خدا اندرمطال کہہ رہے ہیں تم جو اکرڈ ہونا تم بتاؤ تم نے کیا خلق کیا کیوں ہوں کرتے ہو کس بات پہ اکرڈ ہے کیا خلق کیا بَلِذَّا لِمُونَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ بلکہ یہ جو ظالم ہیں یہ کھلی آشکار گمراہی کے اندر ہیں یہ لوگ ہماقت کر رہے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو سینٹرل پوائنٹ کیا ہے سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کو پہچانو خدا کی پاوہ کو دیکھو اس کی پاوہ کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو اگنور مت کرو خدا کسی انسان کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرے گا خدا ہر انسان کو ہدایت دے گا خدا اندرمطال نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور ہدایت دی ہے اور خدا اندرمطال جب ہدایت دیتا ہے تو صرف ایک چیز چاہیے قرآن کریم نے ایک آئے کریم میں فرمائے اوزنن واعیہ سننے والے کان جو اویکننگ ایرز جو انسان کو جگہ کے رکھیں کان وہ کان چاہیے وہ نہ گزرتا رہتا ہے اندھوں کی طرح اور بعد میں اندھے پر میں فضل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہدایت دیئے قرآن کریم دیا ہے اہلِ بیتِ اثار علیہ السلام کی محبت دیئے سید الشہدہ کی محبت دیئے ان کا کام ان سے کیا حاصل ہونا ہے ان سے حاصل ہونا ہم جاگتے رہے ہیں ہمارے اندر اویکننگ رہے ہیں خدا کے راستے پر چلتے رہے ہیں اپنی زندگیوں کو ضائع نہ ہونے دیں جو سید الشہدہ کے چاہنے والے ہیں ان کی لئے جاگتے رہنا آسان ہے بھئی کوئی مرے گا تو امام حسین کو یاد کریں گے جب امام حسین کو یاد کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ امام نے کیوں جان دی تھی کس کی لئے جان دی قربانی دی اور کتنا اچھا ہم لوگ یہاں نظام تھا ابھی کم ہو رہا ہے آپ اور میں کوشش کر کے اس کو دوبارہ بحال کریں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ دیکھو اور امام نے جو کہا تھا اس کو فالو کرتے ہوئے کہتے تھے کہتے تھے جب بھی پانی پیو امام حسین کو یاد کرو پانی پیو امام حسین کو یاد کرو پاکستان کے ایک شہر میں ہمارے نانا ہوتے تھے اس گلی میں ایک اہل سنت مولانا ہوتے تھے وہ اہل سنت مولانا محلے کی سارے بچوں میں قرآن پڑھاتے تھے شیعہ سنی سب بچے وہاں پڑھتے تھے یہ جو پاکستان میں لگتا ہے شیعہ سنی کی جنگ ہے کوئی جنگ نہیں ہے بخدا کوئی جنگ نہیں سیاسی مسئلہ ہے عوام میں جنگ نہیں ہے نفرتیں بنائی ہیں بنی نہیں ہے اہشتہ اہشتہ پھر ملیں گے تو یہ سنی مولانا ہوتے تھے ان کے پاس بچے قرآن پڑھنے جاتے تھے سب پڑھنے جاتے تھے ہمارے بھی خاندان کے بچے جاتے تھے یہ جو سنی مولانا تھے اس زمانے میں کھولرز نہیں ہوتے تھے آپ کو یاد شاید ہوگا مٹکے ہوتے تھے مٹی کے تو اس مٹکے میں سے پانی پیالے میں ڈالتے تھے تو یہ بند خدا جب بھی پیالے میں پانی ڈالتا تھا یہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا اور امام حسین کو یاد کرتا تھا اہل سنت تھا اتنا چاہنے والے امام حسین کے ہمارے بڑوں نے بات سے بہت اچھی رکھی ہیں ہمیں ان کو محفوظ کرنا چاہیے مثلا کتنا اچھا کیا کہ بھئی جب انسان پانی پیئے امام حسین کو یاد کر لے کیوں روزانہ پانی بھی تو پیے گا اچھا امام حسین کو یاد کرتے وقت کیا کہے میں پانی پینے والا ہوں میں کیا کہوں جو دل میں آتی ہے امام کو یاد کرنے کے لئے کہہ دو ایک ہمارا دوست تھا اس نے عادت بنائی بھی تھی بظاہر جو مجھے لگتا ہے عادت بنائی بھی تھی وہ کہتا تھا پانی پیتے وقت امام آپ کے خوشک لبوں کو میرا سلام آپ کے خوشک لبوں کو میرا سلام ہر ایک اپنی طرف سے سوچتا ہے امام کی پیاس کے لئے عزیز و مسائب بس یہی سمجھنے یہ پیاس بڑا عجیب معاملہ تھی بہت عجیب معاملہ کبھی کوئی کہتا ہے اے امام آپ کے خوشک لبوں کو میرا سلام کبھی کوئی کہتا ہے اے امام آپ کے یتیم بچوں کی پیاس میرا سلام آپ کے یتیم بچے پیاسے تھے اور کچھ بچے سید الشہدہ کی شہادت تھے بعد پیاسے رہے ہوں گے بہت لمبی مدت تک پیاسے رہے ہوں گے لیکن ایک بچہ تھا جس کی پیاس کو امام حسین نے منقلب کیا ہوا تھا علی ازغر کی پیاس تھے خود امام کتنے پیاسے تھے بس مسائب کا آخری جملہ عرض کروں عزیز و مجھے کوئی بھی کہے نہ بھئی تاریخ میں کیا ہوا کیسے ہوا میں کہوں گا اس سب کو چھوڑ دو صرف مجھے ایک بات بتا دو کیا چوتھے امام نے قبر پہ نہیں لکھا حسین کی قبر مولا چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام جب اپنے والد کی قبر کو دفنا چکے لاش کو دفنا چکے تو قبر کے اوپر یہ جملہ لکھا حازا قبر حسین ابن علی اللذی قتلا عتشانا یہ حسین ابن علیہ السلام پروردگار اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفاہ نصیب فرما خدایا تجھے واستہ نبی اور اولاد نبی کا تجھے واستہ امام وقت کا ہے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو وقت کے امام کے جانساروں میں قرار فرما ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نسرت کی راہ میں شہدت قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین رحم اللہ من قرار الفاتحہ